ہم خواتین آئی تھی کیونکہ اندر پیشی لگی ہوئی ہے جالی جھوٹا کیس توشا خانہ کا ایک میٹھیا توشا خانہ کا جو جالی کیس ہے اس کی اندر ٹرائل کہنے کو پبلک ٹرائل ہے آپ لوگوں نے سارے میڈیا نے دیکھا ہے کس طریقے سے بیہیف کیا گیا ہے ہم بالکل سامنے پیسفل ایک ہوتل کے سامنے کھڑے ہوگے پروٹیسٹ کر رہے ہیں پہلے وہ ساری اڈیالا کی پولیس بندوقیں ڈینڈے لے کے ادھر پہنچ گئی پھر انہوں نے لیڈی پولیس بلالی ہے پھر پتہ نہیں کوئی چار تھانوں کے سچوستشریف لے آئے ہیں ہمارا خیال تھا کوئی چائپانی پوچھیں گے وہ ارس وارن لے کر پہنچ گئے ہیں اس ملک میں آئین کے آرٹیکل سوٹین سے ایٹین تک جو آئین کا اصل جوز ہیں جس میں وہ جو آپ کے پاس رائٹ ٹو اسیملی ہے رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے رائٹ ٹو انفرمیشن ہے رائٹ ٹو سپیک ہے بات کر سکتے ہیں اس کی تو وائلیشن ہو رہی ہے اور رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں کون چھبیس بھی ترہ میم تو اب ستائیس بھی بھی آ رہی ہے اور بھائی جو پہلے سے کونسٹیٹوشن موجود ہے اس پہ تو عمل درامت کر لو ایلیٹ فورس بلالی پتہ نہیں ہم نے تو ساری نیتی خواتین کھڑی ہیں میرے ہاتھ میں تو یہ ویپن آف ماس دسٹرکشن ہے جس سے ہم اللہ کی مدد مانگتے ہیں یا یہ اپوسٹرز ہیں اور اڈیالا کے ہم ان کا جو بیرک تھا اس کو ہم نے کراس نہیں کیا سب نے دیکھا ہے پہلے تو یہ سارے ٹرافک پولیس والے بن گئے ہیں ہماری گاڑیوں کو یہ حراث کر آکے ڈرائیوروں کو پیچھے کیا ہے میڈیا والوں کو دھکے دیئے ہیں تو اتنا خوف ہے ان کو اتنے خوف زدہ ہیں یہ بولک ہے یا کوئی یہاں پہ خانہ جنگی ہو رہی ہے یہ مقبوضہ پاکستان ہے یا کوئی آزاد پاکستان ہے یہاں پر ہم کھڑے نہیں ہو سکتے پیسفل پروٹیس نہیں کر سکتے یہاں دفعہ ایک سو چوالس نہیں لگی ہوئی یہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے ہم تو اڈیالا کے سامنے بھی نہیں گئے مطلب ڈرائیور ہوتل یا چائے والے ہوتل کے سامنے بھی کھڑے ہو جاؤ تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے کی حکومت نے اور انشاءاللہ یہ جو سبز کارڈ اور سبز ٹریکٹر اس سے کوئی گزارا نہیں ہوتا پہلے پیلی ٹیکسیاں چلائی گئی تھیں پھر ٹریکٹر بھی اس طرح کے چلائے گئے تھے نہ سبز رنگ سے کوئی فرق پڑھنا ہے نہ پیلے رنگ سے پڑھنا ہے رنگ اس رنگ سے فرق پڑھنا ہے یہ جو جھنڈا ہے ہمارا جب تک ہمیں آزادی نہیں ہوگی اس ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی آئینی ترامیم نہیں آپ غیر آئینی ترامیم کر رہے ہیں اور جو ہمارے لیڈر عمران خان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اس جیل میں ہم اس کے خلاف یہاں سٹینڈ لے رہے ہیں اس پہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں اس پہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ صرف ایک ٹرائل کے لیے ان کو موت کی چکی میں رکھا گیا ہے ان کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے اس وقت دائی سو سے زیادہ کیس بنا کے بھی مو کی کھانی پڑی ہے کچھ بھی پروو نہیں کر سکے کیا وجہ ہے کہ بیس دن تک ان کو اتنے برے سلوک کے ساتھ رکھا گیا ہے کس بات کا خوف ہے آپ کو منڈیٹ تو آپ کا ہے نہیں تو اس کی آواز دبانے سے آپ کا خیال عوام آپ کے ساتھ ہو جائے گی میں بتانا چاہتی ہوں کہ قوم کی ماں قوم کی بہنیں بیٹیاں اپنے سچے امت مسلمہ کے لیڈر مظلوم اڈیالا کہدی نمبر 804 عمران خان کے ساتھ ہے اور آپ جس جس کے ساتھ پنگا لے لی ہے نا جب ماں و بہن و بیٹیوں کے ساتھ تو انشاءاللہ ہم اگلی ساتھ نشلوں تک پوری کوشش کریں گے عمران خان کے نام کو کیا آپ اس کے ذکر کو بھی نہیں روک سکیں گے یہ بچے تیار ہم نہیں کرنے ہیں نا آپ فکر نہ کریں دوسری بات یہ ہے یا میں یہ ہائیلائٹ کرنا چاہتی ہوں وہ جو ایک فتنہ لندن بھاگا تھا وہ وہاں سے سیدھا واشنگٹن ڈی سی پہنچ گئے ہیں تو ذرا ذہن میں رکھیں ذرا ادھر بھی نظر رکھیں کہ بلاول صاحب بھی ڈی سی یاترہ کو پہنچ گئے ہیں وہ بگوڑے صاحب بھی ڈی سی یاترہ کو پہنچ گئے ہیں وہاں ایسی کون سی تندور کی روٹیاں مل رہی ہیں یا آپ وہاں جا کے کبوتر اڑانے ہیں تو ذرا ذہن میں رکھیں کہ لندن پلان باقی تو سارا کامیاب کر لیا لندن پلان میں صرف ایک ناکامین کوئی ہے اور وہاں ڈٹا واہ کہتی نمبر 804 تو آپ لندن سے سیدھا ڈی سی روانہ ہو گئے ہیں آپ لندن پلان چھوڑ گے اب ان کا کوئی ڈی سی کا پلان آنا شروع ہو گیا ہے واشنگٹن ڈی سی کہہ رہی ہوں پاکستان کے سارے ڈی سی ہم پہ 104 یا 144 نہ آپ لگا دیں تو ذرا اس پہ بھی نظر رکھئے گا سازشی لوگ ہیں اور کل جو بیان جاری کیا ہے فارم سنتالیس کی جالی وزیرعالہ نے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ اس بیان کا نوٹس لیں یہ کھلی کھلی کتل کی دھمکیاں ہیں اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے انڈر آتا ہے ہمارا ٹوٹل نو کانفیڈنس ہے اس قاتل حکومت میں خان صاحب کو سلوپ وائزنگ کی جاری ہے ان کو ڈاکٹر کی ایکسس نہیں دی جاری ہے اگر اللہ ماف کرے اگر ان کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو ذمہ دار مریم نواز ہوگی یہ ہم آج بتا رہے ہیں آپ کو اس پہ ہی کیس چلے گا اور اس بات پہ بھی کیس ہونے چاہیے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں گے کہ اتنی کھلی دھمکیاں دی جاری ہے خان صاحب کو ان کی جان کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں خطرات لاحق ہیں زندہ بات یہ پروٹیسٹ ہمارا رائٹ ہے یہ پیسفول پروٹیسٹ ہے ہم نے کسی قانون کی کسی آئین کی وائلیشن نہیں کی ہے یہ پولیس گردی غلط کی جاری ہے یہاں پہ ایس ایچو ندیم ایس ایچو ساکیب اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ آکے کھڑے ہو گئے ہیں یہ خاتون ایس ایچو بھی بلا لیا افتاب صاحب بھی یہ ریکارڈ پہ کر لیں آپ اور ان کے ایس آئی اور وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو بتمیزی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سب نے گواہ ہیں ہم نے یہاں پہ ایک گھنٹے سے زیادہ پروٹیسٹ کی اور بلکل پیسفل پروٹیسٹ کیا اس کے نتیجے میں آپ جھوٹے پرچے یا جھوٹے ریس وارنٹ آئیں گے تو اس سے اندازہ لگا لیجے گا کہ پاکستان کے آئین کو ترمین کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو اصلی فارم سنتالس کی حکومت کی ضرورت